سواغت ہے آپ کا اے آر نیوز انڈیا پر میں ہوں آپ کے ساتھ آکل رضا گودی میڈیا کی آئے دن فضیحت ہوتی رہتی ہے لیکن اس بار اس بار دوستو چیف جسٹس آف انڈیا نے کڑی فٹکار لگائی ہے آپ سوچئے جو دیش کے مکھے نیائی دیش ہیں انہوں نے گودی میڈیا کو فٹکار لگاتے ہوئے جن شبدوں کا استعمال کیا ہے وہ شرم سے ڈوب مرنے والی استثیتی والے شبد ہیں اگر ابھی بھی گودی میڈیا نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا کن شبدوں کا استعمال کیا ہے اور دیش کے جو مکھے نیائی دیش ہیں یعنی چیف جسٹس آف انڈیا ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے آپ کو ہم وستار سے بتاتے ہیں گودی میڈیا کس طرح کا کام کر رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن ان شبدوں پر گوڑ کرنے کی ضرورت ہے بی بی سی کی یہ ریپورٹ آپ دیکھئے انہوں نے لکھا ہے کہ میڈیا کے کنگارو کوٹ سمجھ رہے ہیں آپ کنگارو کوٹ میڈیا کے کنگارو کوٹ خطرناک لوگتنطر کے لیے نقصان دے چیف جسٹس رمنہ چیف جسٹس آف انڈیا رمنہ نے یہ بات کہی ہے کہ میڈیا کے جو کنگارو کوٹ ہیں وہ لوگتنطر کے لیے خطرناک ہیں لوگتنطر کے لیے نقصان دے ہیں اور کنگارو کوٹ بولا ہے وہ اس لیے کیونکہ بینا کوٹ کے فیصلے کے بینا جانچ کے بینا تفتیش کے میڈیا جو ہے اپنی ڈیبیٹس میں ہی بتا دیتی ہے کہ گناہگار کون ہے بے گناہ کون ہے اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کا جو ایجنڈا چلاتے ہیں یہ اور لگتار جس طرح سے ہیڈ لائن ڈالتے ہیں اس سے سماج میں جو نفرت فیل رہی ہے اس کو لے کا چیف جسٹس نے کڑی فٹکار لگاتے ہوئے کہا ہے کہاں یہ بات کہی ہے یہ ہم آپ کے سامنے باری باری سے جو انہوں نے بولا ہے وہ پورا آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ دیکھئے دیش کے مکھے نیائدھیش اینوی روانہ نے کنگارو کوٹ چلانے والے میڈیا کو آڑے ہاتھ لیا ہے مکھے نیائدھیش نے کیا کہا ہے مکھے نیائدھیش نے راچی میں کارکرم کے دوران کہا کہا کہ نیائیک ماملوں سمیت سماجیک مدو پر ٹی بی ڈی بیٹ اور سوشل میڈیا پر چلائے جانے والے ادھکچرے اور ایجنڈا والے کنگارو کوٹ لوگتنطر کے صحت کے لیے نقصان دے ہیں سمجھ رہے ہیں اب ادھکچرہ ایجنڈے والے انہوں نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا منمانی عدالتیں چلا رہا ہے لہٰذا کئی بار تو انوبھابی ججوں کے لیے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے یعنی بیچ میں ہی یہ جو میڈیا والے ہیں اپنی ڈی بیٹ میں ایسے تتھوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں کہ سامنے والا حیران ہو جاتا ہے ہوا کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے آگے ہم آپ بتاتے ہیں کیا انہوں نے بولا آگے بولا کہ رانچی میں جسٹس ایس بی سنہا میموریل لیکچر کے دوران انہوں نے بڑھتے میڈیا ٹرائل پر کہا آدالتی معاملوں میں اس سے پربابت ہو کر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا نئے میڈیا ٹولز کے پانچ چیزوں کو فیلانے کا آپار شمتا ہے لیکن وہ صحیح غلط اور اچھے برے میں انتر کرنے میں سکشم نہیں دیکھتا جسٹس رمنہ نے کہا ہو سکتا ہے کہ جلدی پرتکریہ نہ کریں لیکن اسے ان کی کمزوری اور لاچاری نہیں سمجھنا چاہیے یعنی ابھی جو اس پر پرتکریہ جج نہیں دی رہے اس کو لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لے کر وہ یہ نہیں سمجھے کہ ہماری لاچاری ہے آگے کہہ رہے ہیں کی میڈیا کی اور سے فیلائے جا رہے ہیں پور اگرہ بھرے وچاروں سے لوگ پربابت ہو جاتے ہیں یہ ہمارے لوگتانتر کو کمزور کر رہے ہیں اور ویبستہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس سے نیائے دینے کی پرکریہ غلط طریقے سے پربابت ہو رہی ہے یہ شبد ہے مکھے نیائے دھیش کیس چیف جسٹس آف انڈیا نے اس گودی میڈیا کو فٹکار لگاتے ہوئے کنگارو کوٹ کہا ہے ادکچرے گیان والے کہا ہے کیا کیا کن کن شبدوں کا استعمال کر آئے اور اس کے باوجود بھی یہ لوگ اب دیکھتے ہیں کہ کتنا ان میں بدلہ آتا ہے ادکچرے اور ایجنڈا والے کنگارو کوٹ لوگتانتر کے صحت کے لیے نقصان دے ہیں یہ بات چیف جسٹس آف انڈیا نے کہی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ پہلے ہی جس طرح کی یہ کوٹ لگا دیتے ہیں اس کو لے کر جو ہے لوگ بھرامیت ہو جاتے ہیں لوگ جو ہے بہکابے میں پربابت ہو جاتے ہیں یہ بات چیف جسٹس آف انڈیا کہتے ہوئے نظر آئے اور دوستو لگتار گودی میڈیا کو لے کر یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ جس طرح کا یہ ادکچرہ گیان لوگوں کے بیچ میں باٹھتے ہیں اس سے سماج میں نفرت پھیلتی ہے اور اب جو ہے کیونکہ محنت کرنے کی ضرورت انہیں پڑتی نہیں ہے ایک آسان ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دھارمک لوگ بھلا لیے جائیں کچھ اس دھرم کے کچھ اس دھرم کے اور جو ہے ڈیبیٹ کرا دی جائے بیچ میں ایک اینکر ہوتا ہے جو ایک سوال کھڑا کر کے شانت ہوتا ہے اور دونوں کو لڑاتا رہتا ہے یہ آسان بھی ہے اس میں زیادہ جو ہے جانچ پرتال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور ایجنڈا بھی ان کا پورا چل جاتا ہے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی چیف جسٹس آف انڈیا کی بات سے آپ کتنا اتفاق رہتے ہیں کمنٹ بوکس کا سارا لے کر آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور گودی میڈیا سے آپ کتنا اتفاق رہتے ہیں وہ بھی آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو میں صرف اتنا ہی تمام اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ یار نیز انڈیا کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور شکریہ